ملازمت کے مسائل بتا دیں خاص کر اوقات کی پابندی کامچوری دفتروں کی چیزوں کا ذاتی کاموں میں استعمال دفتری اوقات میں ذاتی انٹرنیٹ کا استعمال وغیرہ وغیرہ جی یہ تو پورا ایک مقالہ ہے لیکن میں اصولی آپ کو ایک بات ارز کرتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں تو آپ نے اپنا وہ وقت بیج دیا ہوتا ہے لہذا اب یہ وقت جس کو آپ نے کمپنی کو بیچا ہے اپنے باس کو بیچا ہے سیٹ صاحب کو بیچا ہے جس کو بھی بیچا ہے آپ تنخیلے رہے ہیں اور یہ وقت اس کا ہوگیا اب اس کے اندر آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو انسان کے لیے بالکل ضروری ہیں جیسے کھانا کھا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں نماز پڑھ سکتے ہیں فرائض ادا کر سکتے ہیں واجبات ادا کر سکتے ہیں سنت موقع ادا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں باقی سب کچھ جو ہے وہ اس کی مرضی پر ہیں اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ سرفنگ اتنی کر سکتے ہیں پنرائمنٹ سے زیادہ نہ ہو آدھا گھنٹے سے زیادہ نہ ہو اگر وہ اس قسم کی کوئی اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کر سکتے ہیں اور اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے لیکن پابندی بھی نہیں ہے اور کام اس وقت بلکل متاثر نہیں ہو رہا کام ہے نہیں یعنی آپ فارغ ہیں بھی اس وقت اگر تھوڑا بہت آپ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی عرف کے مطابق اس میں ڈاؤن لوڈنگ کرنا یا بہت بڑے بڑے کام کرنا یا اپنی مارکٹنگ میں لگ جانا اس قسم کے کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور اب تو یہ ہے کہ امریکن فوج بغیرہ میں بھی اس پر بہت ساری پابندی آ رہی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت نہیں گزار سکتے اس لئے کیونکہ وہاں جو جاتا ہے آدمی تو پھر وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا ہے تو اس سے اس پر صلاحیت خراب ہوتی ہے تو کمپنیاں بھی اس پر پابندی لگا رہی ہیں تو ظاہرہ سیٹ صاحب بھی خوش نہیں ہوں گے تو یہ بہت دیکھ کر کرنے کی چیز ہے اصولی بات یہ ہے کہ آپ کا وقت ان کو آپ بیچ چکے ہیں جب آپ نے اس کو بیچ دیا ہے تو اب آپ اس کے اندر اس وقت تک کام نہیں کریں گے جب تک عرف سے اجازت واضح نہ ہو اور شرن کوئی اجازت نماز وغیرہ کی واضح نہ ہو یا آپ کی طبعی کوئی ایسی ضرورت ہے کھانا ہے واشون جانا ہے اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں